موسیقی اسلام علیکم پروگرام فردجرم سپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان فیاس ملیک ناظرین آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں ڈریکٹر ایف آئی لاہور زون سرفراز احمد ورک ہم ان سے پوچھیں گے انسانی سمگلنگ کے حوالے سے ہم ان سے پوچھیں گے حوالہ ہنڈی کی روک تھام کے حوالے سے جالی عدویات کی روک تھام کے بارے میں اور بھی بہت سے سوال کریں گے جن کے جواب ہم ان سے لیں گے سب بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا جب کیا ہے انسانی سمگلنگ سر کیسے ہوتی ہے اور ایف آئی اے اس کی روک تھام کے لیے کیا کر رہی ہے جیسے کہ آپ کو بتا ہے پاکستان کے جو ہمارے ایف آئی کے حوالے سے اس مین ٹارگٹ ہے وہ ہے انسانی سمگلنگ انسانی سمگلنگ میں یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے جو چکہ آپ سمجھتے ہیں ہم ایک ڈویلپنگ کنٹری ہیں تو بہت سارے لوگ باہر جانا چاہتے ہیں اب ان کو شاید روزگار کے چاہتے ہیں کہ بہتر روزگار کا موقع کا گورنمنٹ بھی یہ چاہتی ہے اور ہمارے بھی یہی ہے کہ اس کو جانا چاہیے ایشو کہاں پر کھڑا ہوتا ہے کہ بہت سارے جو اوورسیز پرموٹرز کو لائسنس ملتا ہے جو ایمپلائمنٹ پرموٹرز ہوتے ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے یہ لوگ وہاں پر جائیں اور ان کے پاس جا کر اپنا بقاعدہ طریقے سے ایک روزگار کا موقع ڈونڈے باہر اب بہت سارے لوگوں جو ہمارے کچھ ایسی علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کو یورپ جانے کا شوق ہوتا ہے کہ ہم نے یورپ ہی جانا ہے چونکہ زیادہ پیسے کمانے ہیں اور اس چکر میں وہ غیر قانونی جو کہ گورنمنٹ کے اوفیشل ایمپلائیز پرموٹرز نہیں ہیں ان جن کے پاس لائسنس ملتا ہوتا ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ ان کو غلط طریقے سے باہر لے جانے کا بہت سارے ان کو طریقے بتاتی ہیں سب سے پہلا ہمارا لینڈ رور تھا جس میں کہ ایران پھر ٹرکی پھر گریس اور پھر اٹلی لوگ جاتے تھے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں ہم ایف آئی ایز ای مین لیڈ ایجنسی کردار ادا کرتی ہے ہم نے اس حوالے سے بہت ساری قانون سازی بھی ہوئی دوزاٹھارہ میں نئے قانون آئے ہیں پریونشنل سمگلنگ آف مائیگریٹس ایکٹ اور ٹپ یہ دونوں ایکٹ اسی حوالے سے آئے کہ جو انسانی سمگلنگ اس کو روکا جائے اور اس حوالے سے ایف آئی ای بہت محنت بھی کر رہے ہیں انسانی سمگلنگوں کا نیٹورک کیسے کام کرتا ہے اور اس کو کس طرح آپریٹ کیا جاتا ہے دیکھیں میں نے بتایا نا کہ دو طریقے ہیں ایک قانونی طریقے کار ہے اس میں تو لوگ زیادہ تر جانا پسان نہیں کرتے چونکہ زیادہ تر گلف سٹیٹس ہیں اب جو چاہتے ہیں لوگ وہ چاہتے ہیں کوئی ایسا طریقہ کار ہو کہ ہم یورپ پہنچ جائیں یورپ کے لیے بہت کم ورک ویزاز ہوتے ہیں تو نورملی لوگ ایسی کرتے ہیں چونکہ ان کے بہت سارے قریبی عزیز رشتہ دار اور بہت سارے لوگ آر لیڈی یورپ میں پاکستانیوں کے کافی تعداد موجود ہو ہے جو کہ غیر قانونی طریقے سے گئی ہے اب اس سے وہ پوچھتے ہیں عام طور پر کہ تم جو ان کا کوئی واقف کار ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم بتاؤ تم کیسے گئے وہ اس کو بتاتا ہے کہ جی میں نے فلانے ایجنٹ کو پیسے دیئے اور میں ادھر غیر قانونی طریقے سے پہنچ گیا اور وہ اس کو پروچ کر لیتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں سے ان کو کوئی نہ کوئی خبر مل جاتی ہے کہ یہ بندہ یورپ میں بجوار ہے یہ بندہ دوسرے ملکوں میں ایسے جو کہ ڈویلپ کنٹریز ہیں ان میں بجوار ہے تو وہ اس کو پروچ کر لیتے ہیں تو یہ سائیڈ بائی سائیڈ لیکن زیادہ انفرمیشن ان سے ملتی ہے جو آلیڈی باہر لوگ پہنچ گئے ہیں آشا ابیک صاحب آپ ایک سینئر پولیس آفیس ہے رہے ہیں ایف آئی اے کو بھی ایک طویل عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیے گا کہ انسانی سمگلنگ کی وجوہات کیا ہیں کون سے ایسے محرکات ہیں جو کہ جب آپ ایسے گینگز کو پکڑتے ہیں تو وہ سامنے آتے ہیں دیکھیں بہت ساری ایشوز یہ ہے کہ ہمارے ایک تو ہمارا ایک دو تی نزلہ ایسی ہیں جس کو ہم گولڈن ٹرائنگل بھی کہتے ہیں جہاں سے لوگوں کی صرف خواہش ہے آپ نے یورپ جانے ہیں ایک پاکستان میں اوورال لوگوں کی خواہش ہے ہم باہر جائیں چونکہ دیفنیٹلی ہمارا یوت بل جائے بہت ساری ینگ جنریشن ہمارے پاس ہے دیفنیٹلی گورنمنٹ اور پرائیوٹ سیکٹر میں آپ کتنے لوگوں کو خواہ سکتے ہیں گورنمنٹ کی بھی یہ ہے کہ بھی آپ لوگ باہر جائیں لیکن ایک پراپر ویزے کے طاعت اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس میں بہت ساری ایشوز ہیں دیفنیٹلی روزگار کے موقع باہر زیادہ اچھے مل سکتے ہیں سیکشینج ریٹ کا بہت فرق ہے آپ کو پتہ یہ جو یورو ہے اس کو اگر پاکستان میں آپ ٹرانسفر کریں گے تو اس کے تین سو پلاس اس کو پیسے ملتے ہیں تو ایشو اس میں ایک ساتھ اس کا یہ بھی ہے کہ ہمارا جو ہم گولڈن ٹریکل جس کے ہم بات کریں گجرات اور مڈی بہاودین اور یہ ازلا سیالکورٹ کہلیں گجران والا یہ سارے ازلا میں اس میں ایک اور ایشو یہ ہے کہ آلڑی ایک ہی گاؤں سے دس لڑکے یورپ جا چکے ہیں ایک ہی گاؤں میں اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے باہر گیا ہو اس کا کوئی عزیز بھی باہر گیا ہو مامو کا بیٹا چچا کا بیٹا تو کزن وہ اس کو ایک پوش اینڈ پول فیکٹر میں ایک وہ بھی ہے کہ جی وہ فیملی والا باہر گیا وہ بہت ویلاف ہو گئے انہوں نے بڑی کوٹھی بنا لی گاؤں میں گاڑی لے لی زمینیں خرید رہے ہیں تو یہ پوش اینڈ پول فیکٹر دونوں کام کر رہے ہیں اس کو خواہش یہ ہے کہ میں اور پیسے بناوں اور خاص طور پر جو غیر قانونی سمگلنگ ہے اس میں چونکہ یورپ کا مین ٹارگٹ ہے تو ان کا یہ ہے کہ ہم زیادہ پیسے بنائیں گے اور ہم یورپ جائیں گے ایس کمپیر ٹو میڈل ایسٹ جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ پیسے کم بنیں گے ڈنکی کیا ہے یہ ڈنکی لگانا ڈنکی لگانا یا غیر قانونی طریقے سے باہر جانا یہ ایک ہی چیز ہے کہ الگ الگ چیز ہے یہ ایک ہی چیز ہے جو غیر قانونی طریقے کو ہم ڈنکی کہتے ہیں کہ یہ ڈنکی لگا کر گئے بیسکلی آپ نے ایلیگل طریقے سے یہاں سے مومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے جو پاکستان جو کہلیں کہ یہ سورس کنٹری ہے ایک ڈیسٹنیشن کنٹری ہے جورپ اس میں درمیان میں ٹرانزیٹ کنٹریز آتی تھیں ہوتا پہلے یہ تھا کہ لینڈ روٹ سے لوگ جاتے تھے بلوستان گئے بلوستان سے ایران گئے ایران سے ترکی گئے ترکی داخل گئے وہاں سے گریس اور گریس سے فائنلی جاتے ہیں اٹلی میں جو مین انٹری ٹو دا یورپ ہے لیٹس ٹرینڈ چینج ہوا اب چونکہ لینڈ روٹ پر سختی کی گورنمنٹ جو ہماری جتنی بھی جنسیز ہیں جو بارڈر کنٹرولنگ جنسیز ہیں انہوں نے بھی کام کیا ایران نے کام کیا ترکی نے کام کیا تو اب لینڈ روٹ مشکل ہوتا جا رہا ہے اب آپ کا مین روٹ جو ہم نے پچھلے دنوں آپ کو پتا ہوگا پچھلے سال ایک بہت سانیہ بھی ہوا جو کشتی ڈوبی ہماری گریس کے پاس جس میں تقریباً سات سو قریب لوگ فوت ہوئے جن میں پاکستانی سب سے دہ تعداد تھی تین سو کے قریب تعداد تھی تو اب ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وائر ائر وہ یہاں سے جاتے ہیں وہ جو ہم نے اس پورے پروسس کو ڈی ٹریک کیا تو پہلے یہاں سے دبائی گئے دبائی سے وہ گریس کے وہاں سے انہوں نے لیبیا گئے اور لیبیا سے انہوں نے اٹلی کے لیے بائی شپ گئے تو اب جو نیا روٹ ہے وہ یہی سے ہے کہ آپ درور لیبیا آپ بائی ائر جائیں گے اور لیبیا سے پھر آپ آگے نکلیں گے آپ نے بات کی گزشتہ سال کے سانے کی میں بھی اسی واقعے کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں تین سو سے زائد پاکستانی اس میں لکمہ اجل بنے ڈنکی کی ایک کھیپ ایک بندہ تئیس لاکھ روپیہ وصول کرتا ہے ایک بندے کے لیے تقریباً اس کھیپ میں جتنی پاکستانیوں کی ہلاکت ہوئی تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو تہتر کروڑ پے سے زائد جو ہے وہ پیسے ایجنٹوں نے وصول کیے تمام چیزیں آپ کے پاس تھی تو پھر ایسے واقعات کا ایک تسلسل سے ہونا آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں بہت سار اس میں مشکلات ہیں اب میں اپنی ایک تو پہلے ہم بات کریں کہ ہم نے جیسے یہ آپ نے بات کی بہت سانیہ تھا اتنے زیادہ پاکستانیوں کو ڈیٹھ پورے سات سو قریب لوگ شامل تھے جس میں سب زیادہ تعداد پاکستانیوں کی چونکہ پاکستانی نیچے ڈیک پہ رکھے گئے تھے اور ان کو بچنے کے لیے بہت مشکل تھا کہ اس جو وے ہے دروازہ ہے وہاں سے شپ سے باہر نکلیں کہ تو پانی تک پہنچیں گے وہ پانی کے اندر والے نیچے جب کشتی ڈوبی تو سب سے نیچے والے وہ پھس گئے اس پاکستانی جو اس میں اب آگیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایشوز کیا ہے وہ ساری ایشو ہے کہ ہم نے فوری طور پر ایکشن لیا ہم نے اسی ٹائم جب یہ پرائیم میسٹر صاحب نے نوٹس لیا ہم نے مین جتنے جنٹس تھے جو یہاں پر ہے گجرات منڈی حالانکہ ہمیں ایف آئی اے کو تین دن بعد پتا چلتا ہے چونکہ پہلے تو یہ پتا چلا کشتی ڈوبی ہے پھر یہ پتا چلا اس میں کچھ پاکستانی میں تھے پھر آہستہ آہستہ انفرمیشن تروں میڈیا ہو رہی تھی چونکہ فارمل اس طرح کوئی نہیں تھا تو تین چار دن لگے انفرمیشن جے آنے میں اور پھر ہمیں یہ کوئی پاکستانی کوئی پتا ہی نہیں تھا کہ مارا بچہ اب اس میں شامل ہے پھر ہم نے لوگوں سے رابطے کیے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیے تو ٹو وے چلا کر ہمیں کچھ دنوں میں یہ پتا چلا کہ کون کون ہے ان کو تو جنٹوں کو پتا تھا جنہوں نے وہاں پر بندے بٹھائے تو وہ فوری طور پر یہاں سے غائب ہونا شروع ہو گئے کوئی پاکستان سے واہر واگے کوئی پاکستان میں چھوک گئے ہم نے اسی ٹائم ایکشن لیا ستر اسی لوگ گرفتار کیے اب جو آپ بات کر رہے ہیں ایشو کہاں پر کھڑا ہوئے میں آپ کو یہ تکلیف سے بات بتا رہا ہوں یہ تنی تکلیف ہوتی ہے کہ ایسے بندے بھی تھے جن کی ڈیڈ باڈی آئی جن کا ہم نے بتایا گھر والوں کے ان کے بچے کی جان چلے گئے تو آپ آئیں اور ہمارے ساتھ ایف آئی آئر کرائیں تو آگے سے ان کا یہ بیان تھا کہ آپ ہمیں خراب کر رہے ہیں ہم نے اپنے دوسرے بچے کو بیجنا ہے آپ چاہیں یہاں سے چلے جائیں تو یہ ہے یہاں پر آ کر مشکل کھڑی ہو گئے کہ اب ایف آئی یہ مدعی بنی ہم مدعی بالکل بنیں لیکن جہاں پر یہ والدین جن کے بچے کی جان چلی گئے اس پروگرام میں اس سارے جو ڈنکی لگا کر جانے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے دوسرے بچے کو بیجیں گے تو آپ اس جو مسئلہ ہے اس کی گریویٹی کو اندازہ لگائیے گا دوسرا مسئلہ کہاں پر ہے جب ہم نے ایک ایجنٹ کو پکڑا اس کو گرفتار کیا جیل میں چلا گیا آپ صرف پندرہ دن گزرے تھے کہ اس کے والدین نے جا کر کوٹ میں یہ بیان دے دیا کہ ہم نے اس سے صلاح کھا لی والدین جن کا بچہ پندرہ دن پہلے اس کشتی آج سے میں ڈوب جاتا ہے وہ جا کر دالت میں یہ بیان دے دیتے جب یہ سانے پیش آ گیا سال گزر گیا اس سانے کو اس کے بعد ڈنکی کے واقعات میں کچھ کمی ہے کہ یہ ویسے ہی تسلسل سے چل جائے دیکھیں ہم تو رپورٹڈ کے سی پر چلتے ہیں بہت صرف انٹرنیشنل یہ آپ کے کچھ جرائے بھی تو ہوں گے انٹرنیشنل اورگنیزیشنز بھی بہت اس پر کام کر رہی ہیں آئی اوم ہے آئی سی ایم پی ڈی ہے اور بہت ساری اورگنیزیشنز ہیں جو ہمارے ساتھ اس معاملے میں کوپریٹ بھی کرتی ہیں کام بھی کرتی ہیں ہم اس کو بیک ٹریک بھی کرتی ہیں لیکن چونکہ بیسک ہمارا ہے کہ بھئی کیا اس سے کتنی ایف آئی آرز ہو رہی ہیں کتنی کون کتنے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں ایک تو ہم نے روکا اس چیز کو بلوک کیا اب شکایت ابھی فیلال کوئی ایسی نہیں آرہی کہ وہ لوگوں نے کوئی اور روٹ اڈاپٹ کیا ہے چونکہ بہت سارے روٹس ہیں آپ دبائی جا سکتے ہیں ازربائی جان باقو جائیں یا بختی روٹس کو استعمال کریں ابھی کوئی ایسی شکایت سامنے نہیں آئی ہمارے پاس کوئی ایسی فگرز نہیں ہیں لیکن فیلال جو مین روٹ تھا وہ بند ہے یہ پرابلم میں آپ کو جہاں پر بتاؤں گا کہ جب ہم سزا جب ان کو سزا نہیں ہو پاتی تو یہ تقویت ملتی ہے اس جرم کو اس تقویت کی بنا پر دیکھیں اس طرح کو میں نہیں کہہ سکتا ہم نے صرف جنان والا حادثہ ہوا تھا اس میں 89 لوگ گرفتار کیے جو ایجنٹس تھے تو اس میں سب ایجنٹس ہیں اس میں مین ایجنٹس ہیں اس میں ان کا تعلق باہر ہے کوئی ان کا مین ایجنٹ اٹلی بیٹھا ہے کوئی مین ایجنٹ گریس میں بیٹھا ہے کوئی مین ایجنٹ لیبیا میں بیٹھا ہے تک پورا نیٹورک کام کر رہا ہوتا ہے پہرے چھوٹے جو سب ایجنٹس ہیں وہ بندے ڈونڈتی ہیں ان کو گیر کے لاتے ہیں اس میں ان کو مین ایجنٹ کے پاس لے کر جاتے گی یہ بندہ جی آپ کو باہر بن جائے گا تو ایس سچ میں اس کو کہہ نہیں سکتا کہ کتنے ہیں لیکن آپ کو میں یہ تو بتا رہا ہوں کہ ہم نے مین ایجنڈ اور سب ایجنڈ سیونٹی نائن گرفتار کیے تو یہ گریوٹی آف دی سچویشن تو بتائی رہی ہے ڈیکٹر ایف آئی اے لہور زون سرفراز احمد ورک سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک ویلکم بیک ایف آئی اے ڈریکٹر لاہور زون سرفراز احمد ورک سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے سر بتائیے گا کہ ایف آئی اے کا انسانی سمگلنگ کے واقعات کو روکنے کے لیے کیا ترجیحات ہیں ایف آئی اے کی کیا پلان ہے کس طرح آپ کام کر رہے ہیں دیکھیں اس میں جو ہم نے یہ کام کیا ہے کہ جو ایک تو ایف آئی اے نے جو جو نامور ٹریفیکرز تھے ہیومن ٹریفیکرز اس میں ہم ایک لسٹ چاہتے ہیں جیسے آپ نے وہ کہتے ہیں ریڈ بوک ہے پی اوز کی تو ہماری ایک موسٹ وانٹیڈ ٹریفیکرز کی ریڈ وہ ریڈ بوک کہہ لے ایف آئی اے کی وہ ہمارا ہے کہ بھی مین ٹارگٹس آپ نے آپ کو مین ٹارگٹس دیے جاتے ہیں تمام زونز کو پورے ایف آئی اے کو کہ بھی آپ نے وہ گرفتار کرنے ہیں اور وہ وہی ہیں جن پر کچھ زیادہ ایف آئی آرز ہیں کچھ تائم پیریڈ میں ہوئی ہیں جس میں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بار بار ریکرنگ کام بھی کر رہا ہے اس میں اور ملوث ہے اس میں تو ایک تو ہم اس میں کام کرتے ہیں ٹارگٹس جو ملتے ہیں تمام ہیومن ٹریفیکنگ سرکلز پورے پاکستان میں وہ اس پر کام کرتے ہیں جتنے ہمارے ہیومن ٹریفیکنگ سرکلز ہیں اور آپ کو پتہ سپیشلی یہ چونکہ ہمارا بہت زیادہ ایشو گجرات کا ہے تو گجرات کا سرکل بنا ہی ہیومن ٹریفیکنگ کو دیکھنے کے لیے چونکہ بہت سارے آپ کو پتہ ہے منڈی اور گجرات اور اس ایریا سے لوگوں کی باہر کوشش ہوتی ہے تو نمبر ون تو یہ ہے نمبر ٹو میں نے کہا ہے فرس ٹائم اندہ ہسٹری ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کے کیسز درج کرنے شروع کی ہے جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا وہ ٹھیک ہے اس نے اپنی جو یہ نے شروع کیا کہ انہوں نے منی لانڈرنگ میں ان کے خلاف ایف آئی ایرز ہوئیں ان کی جائدادیں فریز کی گئیں ان کی اکاؤنٹس فریز کیے گئے ان کے جتنے بھی پراپرٹیز ہیں موویبل ایموویبل دونوں کو فریز کیا گئے یہ فرس ٹائم ہو رہا ہے اس سے یہ ہے کہ آپ ان کو یہ پتا ہے کہ ہم مدعی کو رازی کر بھی لیں گے مدعی ہمارے سرکار میرے پیچھے رہے گی اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اب انشاءاللہ بہت جلد ہمارے بہت سارے کیسز نے ٹرائل ہیں کہ ہم ان کو کنوکشنز دلوائیں گے جب منی لانڈرنگ میں کنوکشن ہوں گی کیسز میں اپارٹ فرام جو دوسرے کیسز ہیں تو اس سے امپیکٹ پڑے گا اوورال تیسرا جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم نے لیبیا کے لیے چونکہ دیسنیشن ہم دیکھ رہے تھے کہ زیادہ لیبیا والی جو ہے نا اس کو روٹ استعمال ہو رہا تھا چونکہ لینڈ روٹ بھی کیسے باندھو آپ دیکھیں نا کہ جتنی جو گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں جو بورڈر کنٹرول ایجنسیز ہیں انہوں نے اچھا کام کیا ایف سی ہے جیسے بلوشتان میں مین ایف سی ہے باقی جتنی بھی جنسیز ہیں اب انہوں نے بائی ایئر روٹ استعمال کیا تو اب ہم نے اس دیسنیشن کنٹریز کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کس دیسنیشن کنٹری جیسے لیبیا کو پہنچ کے آگے سے وہ کوشش کر رہے ہیں تو ہم لیبیا کو بلوک کیا ہے تو جو جو جیسے جیسے ٹرینٹس بڑھتے جاتے ہیں ہم اسی طرح کام شروع کر دیا اپارٹ فرم دیٹ کے جو سمگلرز جن کے خلاف کو شکایت آتی ہے ہم وہ ساست گرفتاریاں بھی کر رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے کسی بھی شخص کو دوسرے ملک میں منتقل کرنا ہو پیسے خرچ کریں کیا اس میں کتنی حقیقت ہے کتنا طرح سے چاہیے نہیں اس کے لیے پہلے میں نے کہا کہ پہلے لینڈ روٹ تھا لینڈ روٹ میں تو آپ کسی لیگل طریقے سے وہاں چلے گیا ایران میں ابھی آپ کو کوئی بندہ ایسا ہمارے پاس کوئی ایسا کیس نہیں آ رہا پچھلے کچھ عرصے سے پچھلے کچھ سالوں میں کہہ لیں جس میں جب سے یہ ایفرٹس تیز کی گئی ہیں سمگلنگ کو روکا گیا ہے اور یہ انسانی اس میں انکلوڈنگ انسانی سمگلنگ ہے اس کے بعد سے اب ہمارے پاس بہت کم مثال ایسی ہوگی شاید ہی میرے میرے نالج میں کوئی نہیں جو بندہ ایران سے گیا ہوگا اب دوسرا طریقہ اپنے ایر روٹ سے جانا ہے ایر روٹ سے آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے اور پھر ہمارے جو سٹاف ہیں ہم نے ان کو بقاعدہ پروفائلنگ کے لیے کہا جیسے میں نے کہا رہی کہ جہاں پر وہ پروفائل کیا جاتا ہے جو بندہ جا رہا ہے باہر کہ بھئی آیا اس نے وہاں پر اس پاس کیا ہے اس کے پاس ہوتل بوکنگ ہے اگر ویزیٹ ویزا پر جا رہا ہے تو اس پاس ہوتل بوکنگ ہے کر نہیں ہے اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ یہ سیر کرنے جا رہا ہے اور اس کے پاس سمان تھوڑا سر ہم اس کی پروفائلنگ کرتے ہیں بیسک پروفائلنگ سے ہم کہتے ہیں کہ ایسا بندہ تو نہیں جو ہیمن سمنگلنگ کے حوالے سے نہ جا رہا ہو تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سخت طریقے سے دیکھا جاتا ہے اب ایک بندے کے پاس جینور ویزا ہو اور اگر وہ ساری چیزیں پروائیڈ کر رہا ہو اس کا یہ تو نہیں کہا جا سہتا ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے میں دبائی جا رہا ہوں سیر کرنے کے لیے آگے سے وہ کیا چانس لے رہا ہے لیکن دبائی کے لیے اس کے پاس ہوتل بھی بوکنگ ہے اس کے پاس ڈالرز بھی اتنے ہیں کہ وہ وہاں پر رہ سکتا ہے اتنے دن جو پانچ سات دن کے لیے جا رہا ہے سیر کرنے جا رہا ہے تو وہ ہم لیکن ایک پروپر پروفائلنگ ہوتی ہے آجا سر کیا حوالہ ہنڈی اور انسانی سمگلنگ ایک ہی نیٹورک ہے کہ الگ الگ ہے نہیں حوالہ ہنڈی جنرل آپ سمجھنے اس کا ایک پارٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہیمن سمگلرز ہیں وہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسے مگواتے لے جاتے ہیں ہم نے جب اس کو بہت زیادہ پروب کیا تو ہمیں پتا چلا کہ انسانی جو باہر بیٹھے ہیں جو انسانی سمگلرز جو نیٹورک چلا رہی ہیں اس میں کوئی اٹلی میں بیٹھا ہے کوئی لیبیا میں بیٹھا ہے جو مختلف ان کی ریکٹس کام کر رہے ہیں اس میں وہ پیسے اپنے حوالہ ہنڈی مگواتے ہیں لیکن حوالہ ہنڈی ایک جنرل مسئلہ بھی ہے اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بہت سارے کام کے سسلے میں یا بہت سارے جو الیگل ایکٹیوٹیز ہیں اس کو حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھی جو آتی ہے اس کا ایک پارٹ کہہ سکتے ہیں لیکن سارا حوالہ ہنڈی اس کام کے لیے نہیں ہوتا ایک شکایت ہے پبلک کی طرف سے بھی زبانے زدہ عام ہے ایک شخص ہے عام شہری ہے وہ اپنا پاسپورٹ لے کے کسی ایجنٹ کے پاس جاتا ہے باہر جانے کے لیے ایجنٹ اس سے پاسپورٹ لیتا ہے بعد میں اس کو پاسپورٹ دو دین یا تین دین یا وہ کر رہا مدد کے بعد باہر دیتا ہے کہ جی جاو تمہارا ویزا لگ گیا وہ خوشی خوشی آتا ہے ٹکٹ خریدی ائرپورٹ پہ گیا تو وہاں تو ایف آئیر نے پکڑ لی ابھی تمہارا تو ویزا جہلی ہے ایسی کئی باقیات جو ہیں وہ ایک تسلسل سے سامنے میں آ رہے ہیں آپ کے علمے بھی ہوں گے ایسے ایجنٹوں کے خلاف کیا کر رہی ہے ایف آئیر دیکھیں فوری طور پر جیسی ہی ہے ہمیں انفرمیشن ملتی ہے ہم فوری طور پر ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں اور ان کی ایف آئیر درج کرتے ہیں ذریبات ہے وہ بچارہ خود بھی ویکٹم ہوتا ہے اس کیس میں اس کو پتا بھی نہیں ہوتا یہ جیلی ویزا ہے اس کو تو بتایا جاتا ہے یہ اصلی ویزا ہے ہم یہاں پر یہی عوام سے ریکویسٹ کرتے ہیں اپیل بھی کرتے ہیں کہ آپ چیک کریں اوورسیز ایمپلائیمنٹ پرموٹرز اب آپ باہر جانے کا خواہش رکھتے ہیں آپ روزگار کے لیے جا رہے ہیں اچھے روزگار کے لیے میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ پاکستان کی یہ پالیسی ہے کہ لوگ باہر جائیں گے ہماری سب سے بڑی جو فورن ایمٹرز ہی نا جو ہمارے پاکستانی باہر بیٹھے ہیں وہ ہی ہماری سب سے بڑی ڈالرز کی آمد کا ذریعہ ہے اب ایشو یہاں پر یہ ہے کہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ جب جس کے آپ کسی غلط جو ایلیگل ہے اس کے ہتھے نہ چڑھیں آپ اوورسیز ایمپلائیمنٹ کارپریشن نے بقاعدہ پرموٹرز کی لسٹ لگائی ہوئی ہے آپ اس پرموٹر کے پاس جائیں اب ضروری ہے کہ آپ ایف آئی آر ہو آپ کسی غلط طریقے سے آپ کی جان چلیے اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ جن ملکوں میں پاکستان گورنمنٹ پراپرلی کام کر رہی ہے آپ ورک ویزر پر جائیں اب ورک ویزر پر جاتے ہیں تو اس کا پروسیس پروسیجر ہے اب ایمپلائیمنٹ پرموٹر آپ سے فرارڈ نہیں کر سکتا چونکہ وہ گورنمنٹ پاکستان میں ریجسٹرڈ ہے اس کا لائسنس کینسل ہوگا فرارڈ کون کرتا ہے جو ایلیگل ہے اب میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ ایلیگل ہتھے چڑھ جاتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لیگل طریقے سے جائیں یہ طریقہ لیگل بھی ہے آپ ایلیگل کے رستے کی بجائے ایلیگل طریقہ ہو سکتا ہے آپ کو یورو نہیں ملیں گے لیکن آپ کو جو پیسے ملیں گے وہ اچھے ملیں گے وہ اس میں آپ کو ٹینشن نہیں ہے تو ہماری تمام اس سوالے سے آپ کے پروگرام کے توسط بھی بھی پیل ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ آپ کیا گورنمنٹ سے ریگولیٹڈ ہیں آپ کے پاس پرموٹر لائسنس ہے تو جن کے پاس پرموٹر لائسنس ہے صرف ان کے پاس جائیں یہ ہماری چونکہ آپ کو کل کو وہ ملتا ہی نہیں ہے اب ہمیں کیا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے اے نے کہا تھا بی کے پاس چلے جائیں بی نے سی کے پاس بھی دیا ڈی کے پاس بھی دیا اور وہ بند ہے اس کو اس کا نام میں نہیں صحیح پتا ہوتا ایجنٹ کا نام نہیں اس کو پتا ہوگا وہ گاؤں کے ایک لڑکے نے کہا دیا کہ اس کے پاس چلے جاؤ وہ وہاں سے اس نے نام اور بتایا اس نے جگہ بتائی وہ جگہ بھی نہیں رہتا اس کا آفیس بھی اس کا آفیس ہی بند ہے تو وہ بعد میں اس کے لیے ہمیں ایفرٹ بھی کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ اس کو دوننے کے لیے جو مین ایجنٹر زاری بات ہو پیچھے اس کو پتا ہے میں نے جیلی کام کر رہا ہوں تو جیلی کام کرنے والے کو مشکل لنے تو ہم لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ جن کے لائسنس اولڈر ہیں پروموٹرز ہیں آپ کے پاس جائیں ہم اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ باہر جائے بندہ اچھا روزگار کے لیے لیکن پروپر طریقے سے اچھا سر ایف آئی اے کی کاروائیوں سے گھبرا کر یہ ایجنٹر روپوش ہو گئے دکانیں بند ہو گئیں اڈے ان کے بند ہو گئے لیکن انہوں نے اب سوشل میڈیا پر ڈیڑے ڈار لیے کوئی بھی سوشل ایپ کھوڑ لیں تو وہاں یہ ایسے دل فریب اشتہارات جو ہے وہ نظر آتے ہیں اس پہ ایف آئی اے کی نظر ہے سر اس پہ دیکھ رہا ہے ہمارا پہلا پرسیجر یہ ہے کہ اب ذری بات ہے اس پہ ہمارا ایک سائبر کریم یونٹ الہدہ بھی کام کر رہا ہے اس میں جب وہ سائبر سائبر کو سارا وہ ڈیل کرتے ہیں جو سائبر پر آ رہا ہے اب ایڈوانس پہ ہم اس طرح کسی کا یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سچ ہے جو اٹھا کوئی دکھتا تو ہے نہیں ہے کہ میں غلط آدمی ہوں اور میں جیلی ویزے دیتا ہوں وہ تو یہی لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لیگل ویز ہیں جنرات کی طریقے سے آپ کو بیجے گے جو سٹارٹ میں تو یہی کہے گا اب وہ یہ کہہ دے گا کوئی نہ کوئی میرا تعلق ہے ہم وہاں سے ویزا نکلوا لیں گے بندہ کہتا اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جیلی ہے ہمارے پاس جب وہ چونکہ ہم سائبر کو اس طرح سفیر میں کام نہیں کرتے لیکن جب وہ آتا ہے ہم نے پوچھنا ہے تم نے کہاں سے دیکھا تھا وہ کہتا جی میں نے فیس بک پر ایٹ دیکھا تھا یا میں نے کسی بھی سوشل میڈیا ایپ کے ذریعے وہ ایٹ دیکھا تھا تو اس پہ بھی ہماری وہی جو پہلے میں نے گزارش کی ہے کہ اس طرح لوگوں پر اعتماد نہ کریں یا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح بھی ہم نے وہ جو ہے نا ہم کہتے ہیں اپنے آفیس ہمارے آفیس چلے جائیں ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ ہم سے بیس لاکھ اپ یہ مانگ رہے ہمارا جو ہیومن ٹرافیکنگ سرکلز ہے تو ان سے پوچھیں کہ یہ بیس لاکھ مانگ رہے یہ بندہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے تو شاید آپ کی بچت اس سے پہلے ہو جائے برسبت یہ ہے کہ آپ بعد میں جو لوٹے جائیں اور پھر اس کے آپ کو پیسے ریکاوری کرانے میں جتنی تکلیف ہوگی یا آپ اس سے پوچھیں یا اوورسیز ایمپلائیمنٹ کے لئے تیار ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پیسے مانگ رہے اور آپ کو شک ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو ہم ایف آئے رابطہ کریں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ اصل جینور نے کری ڈیکٹر ایف آئے لہور سرفراز احمد ورک کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بھریک کا ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک اچھا سرفراز صاحب یہ بتائے گا کہ دنیا بھر کے مبالک کو لیبر فرام کرنے کے لئے ہم کیوں کوئی ایسی آسان اور سادہ سی پالسی بناتے جس سے ہمارا نوجوان جو ہے وہ قانونی طریقے سے دوسرے مبالک میں جایس ہے کہ اس کو غیر قانونی رستہ اختیار نہ کرنا پڑے نہیں اس کے بارے میں ایک پالسی مجود ہے اس کے بارے میں ایک ادارہ ہے اوورسی انپلائیمنٹ کورپیشن فیڈل گورمنٹ کا یہ ادارہ دوسرے مبالک جن کو لیبر فورس کی ضرورت ہے ان سے معایدہ کیا جاتا ہے ان سے وہ اتنی اجازت نام آتا ہے کہ لیٹس پوز ملیشیا کو ایک ہزار بندہ چاہیے لیبر فورس کے لئے وہ ایک ہزار جو ویزا ہے اس کو ملتا ہے اوورسی انپلائیمنٹ کورپیشن کو ان سے ایگریمنٹ کرتی ہے آگے سے وہ پرموٹرز جو ہیں جو میں نے اوورسی انپلائیمنٹ پرموٹرز ہیں ان کو لیسنسڈ ہوتے ہیں ان کو لیٹس پوز سو دوسو خار کو ملے گا کہ بھی آپ نے سو بندہ کرنا ہے پچاس بندے کرنا ہے جس طرح ان کا لیسنس ہوگا اور پھر وہ وہاں سے جو مارکیٹ سے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں اوورسی انپلائیمنٹ کورپیشن کے ذریعے باہر بھی جاتے ہیں یہ پالیسی اگزسٹ کرتی ہے جیسے میں نے کہا نہیں کہ پالیسی اگزسٹ کرتی ہے ڈیفنیٹلی میرا کوئی بھائی یورپی ہے میرا گاؤں کا لڑکا یورپی ہے اور وہ بہت پیسے کمارا ہے وہ یورو میں کمارا ہے اور وہ گاؤں میں نئے گھر بنائی جا رہا ہے گاڑی لے رہا ہے اور وہ ایکسٹر خرچ کر رہا ہے جب شادیاں ہیں آپ دیکھیں گجرات منڈی بہاوہدین میں خاص طور پر جہاں پر شادیاں ہوتی ہیں وہاں پر ہیلیکپٹر ہائر کیے جاتے ہیں آپ یہ سوچیں یہ وہی لوگ ہیں محرکات پوچھ رہے تھے تو ایک وہ بھی ہے نوجوان نسل سوشل ایپس کے ذریعے بہت ساری ایپس ہیں ان کے ذریعے وہ ٹک ٹاکس دیکھ رہی ہیں وہ پاکستانی باہر ٹک ٹاک بنا رہے ہیں گاڑیوں کے آگے مرسٹیز گاڑی کے آگے کھڑا ہے بی ایم ٹی بیو گاڑی کے آگے کھڑا ہے وہ لوگوں کو پرامٹ کر رہے ہیں آپ ایک اٹھارہ سے پچیس سال والی ایج کے لڑکے کی سوچ بھی دیکھیے گا اس کو اور وہ کہہ رہا ہے جی کہ اس نے اپنا اتنا بڑا گھر بنا لیا ہے شادیوں پر پیسہ لٹا رہے ہیں گاؤں میں جو زمین بکری ہے ایک سوسائٹی کا جہاں پر ایک جو خاص طور پر جو یورپ جانے والے اور جو دو تین ازلا کا جس میں گولڈن ٹرائنگل کا ذکر کر رہا تھا ایک خاص مننسٹ بن چکا ہے کہ ہم نے بچہ جب تھوڑا سر بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے باپ کو کہ میں نے جانا ہی یورپ ہے اور آپ یہ سوچیں کہ وہ غریب آدمی اس لیے نہیں ہے کہ بیس سے پچیس سے تیس لاکھ رپیان وہ دے رہے ہیں وہ اتنے پیسے ادھار لے رہی ہیں یا اپنی زمین بیچ رہی ہے یا اپنی کوئی پراپٹی بیچ رہی ہے ان کے پاس پیس پچیس تیس لاکھ تو ہے نا جس سے وہ کوئی مناسب سا روزگار پاکستان میں بھی شروع کر سکتا ہے لیکن وہاں پر ایک مینڈ سیٹ بن چکا ہے کہ میں نے یورپ ہی جانا ہے کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے یہی پیغام ہے کہ برائے مہربانی اپنی جان کو مشکل میں مٹ ڈالیں یہ میری ان نوجوانوں کے لیے کہ آپ کو وہ ایجنٹ جو آج خواب دکھا رہا ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہاں پر جب وہ کسی ملک میں لے جاتے ہیں تو وہاں کس غیر انسانی طریقے سے رکھتے ہیں ایک ٹائم کا کھانا دیتے ہیں پانی اور ان کو بہت سارے کیسز میں ان کو مارتے بھی ہیں فیزیکلی ٹورچر کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس خواب کو اپنے والدین کو دکھ نہ دیں اپنے والدین کو تکلیف نہ دیں ادھر جائیں جو لیگل ہے جہاں پر گورنمنٹ کو پروپر آپ کے پاس ایک ورک پرمیٹ ہے جس کو پروٹیکٹر لگایا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ورک ویزے پر جا رہا ہے پروپرلی گورنمنٹ سے ویٹڈ ہے اور یہ وہاں پر جائے گا اس کو جاتے سار کام ملے گا اس کو کوئی ایشو نہیں ہوگا تو برائے مہربانی اپنی جان کو اس مشکل میں نہ ڈالیں اپنی فیملی کو اس تکلیف میں نہ ڈالیں تھوڑے پیسے کمالیں لیکن پروپر لیگل وے سے کمالیں تھوڑے پیسے کمالیں لیکن پروپر لیگل وے کو اختیار کریں یہ کہنا ہے ڈیکٹر ایف آئی لہور سرفراز خان ورکا اب ہم ان سے بات کریں گے اوور بلنگ کے حوالے سے چیخیں نکل گئیں عوام کی جب چیخوں میں زیادہ شدت آئی تو ایف آئی جاگ گئی ایف آئی کے جاگنے کے بعد اب اوور بلنگ کی کیا صورتحال ہے انہی سے پوچھتے ہیں سرفراز صاحب اوور بلنگ غریب بھی رو رہا ہے امیر بھی رو رہا ہے ایف آئی نے کیا کیا ہے یہ جو بڑی ہار ٹاپک ہے اور یقینا بہت سارے لوگ اس پر انٹرسٹن بھی ہوں گے جی ایسی ہے یہ ہمیں ضرور ذکر کروں گا موسیٰ نکلی صاحب کا وفاقی وزیر داخلہ کہ جب وہ آئے انہوں نے ہمارے پہلا ٹارگٹ شاید پہلا جیسے ہوتا نہیں کہ پہلا آئے ہیں انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اوور بلنگ پر کام کرنا ہے ایف آئی کی تاریخ میں اس سے پہلے اوور بلنگ پر کام نہیں ہوا تھا جب ہم نے اوور بلنگ پر کام سٹارٹ کیا آپ کو مزے کی باتیں بتا رہا ہوں تو ہم نے جب لیسکو کو بلایا تو انہیں کہا جی اوور بلنگ تو ہمارا انٹرنل میٹر ہے اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے یہ اگر کسی کی اوور بلنگ ہوئی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اوور بل کیا گیا ہے اس کے چار سو یونٹ استعمال ہوئے تو اس کو چیہ سو ڈال دییں گے تو وہ آ کر ہمیں بتائے ریکنسائل کرے ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے نہیں نہیں یہی تو بات چرو ہوئی یہاں سے ہم آگے چلے ہم نے کہا نہیں آپ ہمارے پاس ریکارڈ لے کر رہے ایسے نہیں ہے یہ کہنا جب آپ ایک بل پر جب آپ میٹر کی تاریخ میٹر کی تصویر چپتی ہے میٹر کی تاریخ بھی ہوتی ہے اس پر آپ نے کس تاریخ کو لیا اب میٹر پر یہ شو ہونا تھا جو آپ چار سو یونٹ استعمال ہوئے دو سو یونٹ استعمال ہوئے لیکن وہاں پر چھے سو یونٹ استعمال ہوئے تو یہ کیا چیٹنگ نہیں ہے یہ کیا فراڈ نہیں ہے یہ کیا آپ نے زیادتی نہیں کیا اس بندے کے ساتھ جس نے نہیں دیکھا ہو سکتا ہے آپ کی نظر پڑی آپ زیادہ غور سے دیکھنا شروع ہو گئے کہ کتنے میٹر پر کتنے ہیں ایکچول کتنے شو ہو رہے ہیں بل کتنا ہے کچھ لوگ تو شاید اس طرح دھیان نہ دیتا ہوں تو میں نے کہا یہ آپ چیٹنگ کر رہے ہیں یہ ہی میں کوئی مزے کی بات بتانا ہوں یہ ٹائم فریم میں ایک بندے پر کبھی ڈالا کبھی نکال لیا کبھی دوسرے پر ڈال دیا تیسرے پر نکال دیا میں آپ کوئی مزے کی بات بتاتا ہوں اس میں ہم نے کہا ہم نے چھوٹے ملازمی جب ہم نے ساری بات سمجھ دی ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ اس میں کہی نہ کہ مینجمنٹ لیول پر بندے انوال ایکسین ملحب سینے آپ ہم نے اس پورے پروگرام میں جو تین ایکسین گریفتار اچھا تین ایکسین جی تین اور جو آپ کو جیسے پہلے بتا رہا ہوں کو ڈگ کیا کہ اوور بلنگ کیسے کی جاتی ہے اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ سب زیادہ ٹیوول جو ٹیوول جو ہیں گاؤں میں جو ٹیوولز لگے ہوئے ہیں ذمہ دار ہیں گاؤں کے لوگ ہیں وہ کہاں پر آکھر بلنگ ٹھیک کرائیں گے ایک دفعہ آپ نے ٹھیک بھی کر دیا ٹھیک بھی کیسے کرتے تھے کہ ہاتھ سے نا کمپیوٹر پر چین نہیں کرنا ریوائز بل ایشو نہیں کرنا ویب بل جو اس کا آپ کا پروپر ہے اس پر ہاتھ سے آٹھ ہزار آیا ہے اس کو ظاہری بات اس نے کہا جی میرے اتنے یورن نے چار ہزار کر دیا چار ہزار اگری دفعہ پھر ایریر میں آ گیا وہ بندہ آخر کار دو تین دفعہ اس کو اتنا خراب کی جانا کہ وہ تنگ آ جائے گا اور جمع کر رہا دوسرا میں نے بتایا کہ جیسے سرکاری ادارے ہیں ڈسپینسریز سکولوں ہسپٹلز اب ظاہری بات ہے وہ سرکار کے ادارے ہیں اس میں وہ پہلے اچھا جی بل ڈال دیا وہ آئیں گے جی آپ نے ہمارا اتنا بل ہی نہیں بنتا لیٹس پوز دس لاکھر پر آپ نے ڈال دیا اس طرح بل تہہی نہیں اتنے یورنٹس مال نہیں نگا جی ٹھیک ہم آپ کی ریکنسیلیشن کر لیں گے تو کانسیپٹ یہ تھا کہ جو لاؤسز ہیں لاؤسز کو ہم اوور بلنگ سے کام کریں گے آپ نے اپنی ایفیشنسی پروو نہیں کر رہے ایفیشنسی یہ ہے کہ آپ بجلی چوری پکڑے ایفیشنسی یہ ہے کہ آپ جہاں پر تھیفٹ ہے اس کو روکیں جہاں پر کئی آپ کے ملازمین ہیں اس کو روکیں بنسبت یہ ہے کہ آپ کو جو لاؤس ہو رہا ہے آپ اس کو کم کرنے کے لیے اوور بلنگ کر دیتے ہیں اب شو ہو رہا ہے کہ لیسکو یا جو بھی ڈسکو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اس کے ان کا ہوتا ہے کہ 10% سے نیچے لاؤسز آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ سوچیں کہ جب ہم نے اوور بلنگ پر کام کیا تو نیکسٹ منت لاؤس پلک کتنا تھا لیسکو کا 37% 37% جے جے تو یہ تھا جب ہم نے اس کو مائنس کیا جب اس اوور بلنگ والے اسپیکٹ اوور بلنگ بھی آپ کو بتاتے ہیں ہم نے ان کے سارے ڈاکومنٹری چیزیں ساری نکال لیں تو 83 کروڑ یونٹ 83 کروڑ یونٹ ہم نے اوور بلنگ پکڑی لیسکو 83 کروڑ یونٹ کہاں جاتا تھا تمام لوگوں کو اس میں میں آپ کو ایک بات دوں ایک ایکسیون نے 32 ہزار کنزیومرز جو ہمارے لائف لائن اور پرٹیکٹڈ کنزیومرز جیسے ہم پہلے 100 یونٹ والوں کو ہم لائف لائن کہتے ہیں دوسرے 100 یونٹ کو پرٹیکٹڈ ان کو پرٹیکشن دی جاتی ہے زاری بات ہے ان پر ریٹس وہ دوسرے لگتے ہیں اس پہ اسے ڈال دی ہے 32 ہزار کنزیومر پر اوور بلنگ کرتی صرف اس مقصد کے لیے کہ میرا وہ ٹارگیٹس جو ہے نا وہ چیف رہے ہم نے وہ 83 کروڑ یونٹ ان کی ایڈجسمنٹ کرائیں ان کی ری فنڈ کرائیں اور اس کی ٹوٹل مالیت 49 ارب روپیہ 49 ارب روپے کی ڈکیتی بکڑی آپ جی جی اور واپس بھی کرائی نا صرف کہ پکڑی بلکہ وہ ساری کے ساری واپس کرائی ان لوگوں کو جن پر وہ ڈالی گئی تھے ایف آئی اے جو ہے وہ آپ کرپشن کے حوالے سے بھی آپ کا ایک سیل ہے جو کہ سرکاری اداروں میں ہونے والی کرپشن پہ وفاقی اداروں پہ تو اس سارے پروسیجر میں کرپشن کے کتنے واقعات سامنے آئے خاص طور پر اوور بلنگ کی اگر میں بات کرو اس میں میں ضرور بتاؤں گا کہ ہم نے اس پر بھی بہت ایکشن لیا لیسکو کے حوالے سے ہم نے ان کے پروجیک ڈیریکٹر ہے جو کنسٹرکشن جو ان کے کنسٹرکشن کو جو مین ہیڈ کرتا ہے ہم نے وہ اس پر پروسیس میں گرفتار کیے 49 افسران پر ایف آئی آر دی گئی ہے اسی حوالے سے جو کنسٹرکشن میں جو مختلف انہوں نے جو پروجیکٹس چل رہے تھے اس میں جو کرپشن سامنی آئی اس کے علاوہ ہماری بہت ساری جو بجڑی چوری میں ملوث تھے ان پر بھی بہت ساری کیسز کی ایف آئی آس کی تو ہم چونکہ پولیس اور ایف آئی آئی دونوں بجڑی چوری پر کام کرتی ہے تو ہم اس کیسز کو ٹیک اپ کرتے ہیں جہاں پر ہمیں یہ ہو کہ یہاں پر ان کی خود بھی انوالمنٹ شامل ایک تو یہ ہے نا کہ کسی آدمی نے ڈریک کنڈا لگایا یا اپنے میٹر میں کوئی ہیر پھر کیا جہاں پر ہمیں شک ہو کہ یہاں پر لیسکو کے افسران انوالو ہیں تو ہم اس میں ساتھ ساتھ خود بھی ایکشن لیتے ہیں ہم نے بہت سارے ٹو ہنڈر پلس ہم نے بجڑی چوری کے مقدمات درج کی ہے بہت ساری ہم نے ریکاوری چوری کے والے سے بھی کرائی جنہوں نے بجڑی چوری کی تھی دیفنیٹی جب ہم ان پر کرتے ہیں تو ان کا ایک ہی صورت میں بیل ہوتی ہے کہ وہ اپنی بجڑی جتنی جو ہے نا ان پر لیابلٹی ڈالی گئی ہے اس پر وہ کریں جو بجڑی چور لیکن اس میں ہم نے بہت سارے انڈر پروسس ہے بہت سارے لیسکو کے افسران جو بجڑی چوری ملاوث ہیں ہم ان کے خلاف بھی کاروائی کریں اچھا سار اوروی لنگ پہ بھی بات ہو گئی میڈیسنز جو آتی ہیں غیر قرونی طریقے سے پھر دو نمبر میڈیسنز کا جو کاروبار ہے وہ بھی ہے اس کی روک تھام کے لیے بھی گزشتہ دنوں ایف آئی یہ بڑی متحرک نظر آئی ٹیبلیں سجی ہوئی نظر آئیں مختلف قسم کی عدویات سے جن میں کچھ خاص عدویات بھی تھی یہ کیا ماجرہ ہے یہ تو ذرا سنائے ہمیں جو وزیر داخلہ صاحب محسن نکوی صاحب جب تشریف لائے ہیں تو ان کا ایک جو میں نے جیسے کہا پہلا تو پہلا تو آور بیلنگ تھا دوسرا ان کا یہ تھا کہ سپوری سٹرکس کو بھی دیکھیں یہ بہت زیادہ مارکیٹ میں جیسے آپ نے بتایا سوشل ایپس میں بہت زیادہ لوگ بہت ساری میڈیسنز بیچ رہی ہیں اور بہت ساری انڈجسٹرڈ ہیں بہت ساری جیلی ہیں یہ دو مختیف ایسپیکٹس ہیں کہ کچھ لوگ انڈجسٹرڈ بیچ رہی ہیں ہو سکتا ہے وہ جو اس نے مگائی ہے وہ ٹھیک ہو لیکن وہ انڈجسٹرڈ ہے پاکستان میں اس کو بھی آپ نہیں کہا سکتے اس میں ڈرگ ڈرائپ جو ہے وہ اس پر کام کرتی ہے پھر ہمارے ساتھ جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں جو پروینشل گورنمنٹ کے دونوں ہمارے ساتھ کام کرتے تو انہوں نے یہ ہمیں ٹارگٹ دیا اگن ہم نے اس پر کام کیا ہم نے تقریباً کافی ریٹس کیے مطلب اس کی تعداد لیکن ہم نے گیارہ پرچے دی گیارہ ایسے جو جو آپ کہہ لیں جو ہم نے ایجنسی سیل کی ویروسز پکڑے فیکٹریز بھی پکڑیں جہاں پر ایسی چیزیں بن رہی تھی جو انڈجسٹرڈ تھی سپوریس تھی اور تقریباً اس میں کوئی یہ بھی مزید کی بات دا رہا ہوں ٹو ہنڈرڈ پلس ملین کی اس کی ورث کے وہ میڈیسنس تھی جو ہم نے کی اور اس میں بہت ساری جیسے انتخائی اس طرح کی کینسر کی عدویات تھی بہت ساری جو سیکس کے رلیٹڈ تھی جو کہ اس کو وہ پروموٹ کرتے ہیں بہت زیادہ سیشل ایپس کے ذریعے تو یہ بہت ہی سینسٹیو بھی عدویات ایسی جو جو کینسر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کینسر کے مریضوں کے لیے جو عدویات بنی چاہتی ہیں وہ انجسٹرڈ بھی تھی اور سپوریس بھی تھی جہاں یہ عدویات بن رہی تھی وہاں تو پہنچ گی ایف آئی ہے دیگر جو ذمہ دار ادارے تھے وہ سرپرستی میں تھے کہ لا علم بس ہم نے ہماری کوشش یہ تھی بس نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ سرپرستی میں تھے یا لا علم دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اس کی جو بھی ادارہ ہے جو ریگولیٹر ہے اس کی کئی گفلت ہوتی ہے تو چیزیں بڑھتی جاتی ہیں اس کو شاید ہم انیشیا سٹیج پر رکا جائے جیسے ہم نے ایف آئی ہے نے خود انیشیئٹ کیا جب ہم آگے تو ہمارے سارے ڈرائب بھی مل گیا ہمارے سارے ڈراغ انسپیکٹرز جو پروینشل گورنمنٹ کی ہیں وہ بھی مل گئے ہمیں اس میں بہت ساری قانون پہلے کیوں نے ملیا سار دیکھیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جب آپ بلائیں ہم آنے کیلئے تیار ہیں لیکن شاید ان کی طرف سے ہمیں اتنی نہیں ملتی جب ہم نے اپنے سورسسک لگائے ہم نے اپنی اطلاع کے مطابق کام شروع کیا تو وہ آگے جی ہم بھی اس پر کام کر رہے تھے صحیح یہ زیادتی نہیں کہ وہ آپ کو بلاتے نہیں اور آپ کے بلانے پہ وہ بھاگم بھاگے آ جاتے ہیں کیا بجا سارے نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تیاری کر رہے ہم کسی بھی ادارے پر کوئی ایسا نہیں کرتے ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیف کیے جائیں لوگوں کو جیلی ادویات سے بچائے جائیں جس طرح ایف آئی اے بہتر طریقے سے کام کر رہی ہے کیا بہتر نہ ہو کہ دیگر ادارے اور ان کے سربراہان بھی اگر امانداری سے کام کریں تو ایسے نوبت ہی پیش نہ آئے انشاءاللہ دیکھیں سارے ادارے مل کر کام کر رہے ہیں پوری جیسے پنجاب گورنمنٹ میں نئی گورنمنٹ آئی ہے وہ بھی بہت میڈم مریم بھی اس پر بہت کام کر رہی ہے ہمارے چونکہ موسیٰ نکوی صاحب آرہی وہ بہت ایکٹیو ہیں آپ جانتے ہیں تو ان کی تو ہم ان کو ڈیلی کی پراغرس ویکلی پراغرس منتی پراغرس لیتے ہیں کہ ہم یہ اس طرح کام کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے جیسے گورنمنٹ کام کر رہی ہے انشاءاللہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس میں بہتری آئے گی آپ نے بات سنی ڈریکٹر ایف آئی اے لہور زون سرفراز خان ورک کی ہم نے ان سے ڈنکی کے حوالے سے بھی پوچھا انسانی سمگلنگ کیسے ہوتی ہے اس کے روٹس کیا ہیں ہم نے ان سے غیر میاری عدویات اور جو غیر ان لیگل عدویات ملک میں آ رہی ہیں اس حوالے سے بھی پوچھا اس کے خلاف کی جانے والی کاروائیوں کے بارے میں انہوں نے بتایا اور خاص طور پر آور بلنگ کا بھی انہوں نے بتایا اور آور بلنگ کے نتیجے میں جتنی گرفتارییں ہوئیں وہ بھی انہوں نے بتایا یہاں ان الفاظ کے ساتھ میں پروگرام کا اختتام کروں گا کہ اگر امانداری سے کام کیا جائے تو یقیناً اپنے پایا تکمیل تک ضرور پہنچتا ہے یہاں پروگرام فرد جرم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ